بسم اللہ الرحمن الرحیم بابو صلات الخصوف گرہن کی نماز کا بیان الفصل الاول پہلی فصل پچھلے درسے میں ہم نے نماز خوف کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کے بارے میں خصوف یا خصف کے معنی ہے دھنس جانا اہلِ عرب کہتے ہیں کہ خصف العین فی الرأس آنکھیں سر کے اندر دھنس گئی اور کہا جاتا ہے کہ خصف القارون فی الارض قارون زمین میں اندھنس گیا اور انشاءاللہ جی فخصفنا بہی وبدارہی الارض تو ہم نے اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا اسطلاح میں چاند گرہن کو خصوف اور سورج گرہن کو خصوف کہتے ہیں کیونکہ اس وقت چاند سورج دھنسا ہوا محسوس ہوتا ہے اور خصوف سے یہاں مطلقاً گرہن کی نماز مراد ہے چاند کا ہو یا سورج کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز بھی پڑی ہے اور چاند گرہن کی بھی نماز آپ نے پڑی ہے پانچ ہجری میں چاند گرہن لگا تھا جماد الاخر میں جیسا کہ ابن حبان وغیرہ میں نمازِ خصوف باجماعت ہوگی اور چاند گرہن کی نماز یہ دونوں نمازیں سنت ہیں دو دو رکھتے ہیں اور عام نمازوں کی طرح پڑی جائیں گے دو دو رکھتے ہیں اور عام نمازوں کی طرح پڑی جائیں گے حدیث مبارکہ ہے اور اما عائشہ روایت کرنے والے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو آپ نے اعلان کرنے والا بھیجا نماز کے لئے تیار ہو جاؤ بھئی پھر آپ امام ہوئے دو رکھتوں میں چار رکو اور چار سجدے کیے اما عائشہ فرماتی ہے میں نے اس سے دراز رکو اور سجدے کبھی نہ کیے ام المومنین امی عائشہ صدیقہ کے لحاظ سے تو یہ نماز دراز ہے ٹھیک ہے لیکن یہ دراز اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ سب سے زیادہ لمبی نماز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تحجد کی نماز کے بارے میں ہے کہ آپ بہت زیادہ لمبی نماز پڑھتے تھے آپ سرکار قرآن پاک کے اندر ہیں یعنی حضور اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک سو جائے کرتے تھے اور یہ سورج گرہن کے بارے میں جو ہے ایک طبقہ ہے اس وقت کے فلسفہ کا کہ یہ سورج گرہن یہ چاند گرہن صرف ان کی آخری تاریخوں میں لگتا ہے حالانکہ ایسا نہیں سورج گرہن یا چاند گرہن یہ نہیں کہ انتیس ستائیس تیس اسی تاریخ میں ایسا نہیں ہے حضرت امام الانبیاء علیہ السلام کے اپنا صاحب زادہ حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی تو چاند کی دس تاریخ تھی اس وقت بھی سورج گرہن لگا تھا اور کفار عرب کہتے ہیں کہ اب یہ تواہمات بھی جو ہیں ہمارے ہاں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں عرب کہتے تھے کہ آدمی کی پیدائش برے آدمی کی پیدائش پر سورج گرہن لگتا ہے یا پھر کوئی اچھا آدمی فوت ہو جائے تو سورج گرہن لگتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ میرے رب کی نشانی ہے جب پوری ہو جائے یہ نہیں کہ کوئی آدمی اب کتنے اچھے آدمی فوت ہوتے ہیں ان کو قتل بھی کر دیا جاتے ہیں لیکن سورج گرہن نہیں آپ کو یاد ہوگا وہ زمانہ مجھے تو اچھی طرح یاد ہے آپ مجھ سے ماشاءاللہ سینئر لوگ ہیں آپ زیادہ جانتے ہیں شاید آپ نے لال اندھی دیکھی ہو تو ہم کہتے تھے یار کوئی بندہ قتل ہو گیا کوئی مظلوم جو ہے وہ ظلمان مارا گیا ہے اس لئے آن دی چلیے سورج گرہن لگتا تھا تو ہم کہتے تھے ایسا برا کام ہوا ہے ایسا ظالمانہ کام ہوا ہے جو بڑا خوفناک ہے اس لئے سورج گرہن لگ گیا اچھا جی لیکن اب کیا ہے اب کتنے قتل ہو رہے ہیں روزانہ قتل ہو رہے ہیں ماں مار رہی ہیں بچے مار رہے ہیں ماں باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے اولاد کو مار رہے ہیں لیکن اب اندھی بھی نہیں چلتی سورج گرہن بھی نہیں لگتا پہلے یہ تھا کہ کہیں پر ہوتا تھا نی ہاتھ ساتھ تو لوگ دوڑ جاتے تھے وہاں سے کئی کئی ہفتے جاتے ہی نہیں تھے خوف دل میں وہاں اب یہ ہے کہ یہ اللہ محفوظ رکھے ہمارے علاقے کو خدا نہ خواستہ اشواق چوک میں دھماکہ ہو جائے نا جی تو یہ نہیں ہوگا کہ لوگ محفوظ اپنے گھروں میں بیٹھے بلکہ دوڑ کر جائیں گے یار ویکھیتی سہی کی ہو جائے ویکھیتی سہی کی اچھا اللہ معاف کرے یار ایکسیڈنٹ ہو جائے نا جی مدد نہیں کریں گے ویڈیو ہونا نہیں اللہ کے بندے یار دیکھ تو سہی کیا ہو گیا یار کدر سے انسانی حس جو ہے نا وہ بلکل ختم ہو گئے اب ہمارے سامنے بھی قتل ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی آسمان بھی رو رو کے نا جی اب تھک چکا ہے کتنا رو ہے نا جی الوتا خیر یہ ساری ایک جو ہیں وہ تخیلات تصورات ہیں حقیقت حال کے ساتھ اس کا کوئی نہیں اچھا جی ہندووں کے اندر ایک بڑی مزیدار کہانی سورج گرہین اور چاند گرہین کے بارے میں مشہور ہے وہ کہتے ہیں کہ سورج اور چاند یہ دونوں انسان تھے یہ دونوں انسان تھے انہوں نے بھنگیوں سے اور چماروں سے کچھ کرز لیا اور انہوں نے واپس ادا نہیں کیا لہٰذا ان کو گرہین لگتا ہے حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ اب جب یہ سورج گرہین لگے اور یہ چاند گرہین لگے تو بھنگیوں کو اور چماروں کو وہ خیرات دینی چاہیے یہ بھیک منگوں کو خیرات دینی چاہیے تاکہ سورج مہاراج کا کرز ادا ہو مہاراج کا کرز ادا کرو سورج مہاراج کا کرز ادا کرو حالانکہ ایسی کوئی نہیں یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ جب چاہتا ہے چاند گرہین لگا دیتا ہے جب چاہتا ہے سورج گرہین لگا دیتا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بنگی کا کرز کھا گیا تو سورج گرہین لگ گیا اور دوسری بات سورج اور چاند یہ کوئی انسان تھے اکل کو کام کرتی یہ تو صدیوں سے عربوں سالوں سے میرے مالک نے اسی طرح ان کو ستارہ و سیارہ بنایا ہے اور یہ نہیں کہ یہ پہلے انسان تھے تو پھر جناب آسمانوں پہ جا کہ یہ سورج ایسا نہیں ہے اچھا جی ہاں اسلام کے اندر یہ طریقہ بتایا گیا کہ اگر سورج گرہین لگ جائے یہ چاند گرہین لگ جائے تو پھر نماز پڑھو دعا مانگو صدقہ کرو غلام آزاد کرو تاکہ رحم کیے جاؤ گے یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ قادر و قدیر قدرت والا زبردست رب ہے وہ جب چاہے کسی کو نور عطا فرما دے جب چاہے کسی کا نور چھین لے وہ قدرتوں کا مالک اسی لیے پھر اسلام کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز ادا کی اب یہاں پر جو روایت ہے نجی وہ ہے امائشہ سے اور امائشہ کی اس روایت کے اندر پتا چلتا ہے کہ ہر رکعت میں دو رکعوں ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کے وقت دو رکعتیں پڑھی جو عام نمازوں کی طرح تھی ٹھیک ہے نہیں حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز گرہن پڑھی پھر کچھ خطبہ ارشاد فرمایا جس کے آخر میں فرمایا فَإِدَا رَعَيْتُمُوحَ فَصَلُّو تم گرہن دیکھو تو جیسے اور فرض نمازیں پڑھتے ہو اسی طرح اس وقت بھی نماز پڑھ لیا کرو عام نمازوں کے اندر ہم ایک رکعت میں ایک رکعوں اور دو سجدے کرتے ہیں اسی طرح سورج گرہن کی نماز کے اندر بھی ایک رکعوں دو سجدے ہوں گے اچھا جی اب یہ جو امہ عیشہ سے روایت ہے اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب سے بھی روایتیں موجود ہیں اصحاب مرد تھے اور مرد امام کے قریب ہوتا ہے امہ جی خاتون تھیں اور خاتون سب سے پیچھے ہوتی تھی آپ تو یہ سپیکر ہیں نی یہ سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس وقت مقبرین تھے بلند آواز سے تو وہ پیچھے والے اس قفیت سے صحیح معنی میں واقف نہیں ہوتے تھے جو امام کے قریب وہ واقف ہوتے تھے لہٰذا امہ عیشہ کی روایت پر دیگر صحابہ اکرام کی روایت کو جو ہے متقدم رکھا جائے گا اور نماز کے اندر دو رکو نہیں ایک رکو ہی کیا جائے گا اور دو سجدے فی رکت کے اندر ہی کیا جائیں گے لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے